السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عورتیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت ملنا تو دور اللہ ایسی عورتوں یا ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا اب کون ہیں وہ لوگ کیا صفات ہیں ان کی آج میں یہی آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں تاکہ ان عادات اور ان صفتوں والے ہم نہ بنیں بلکہ ہم ایسے انسان ایسی عورت یا ایسا مرد بنیں جن کو نہ صرف یہ کہ اللہ جنت کی خوشبو سنگھائے بلکہ جنت میں ان کو مقام نصیب کرے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو میں نے جہنم میں دیکھا میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جن لوگوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے ان میں سے دو جماعتیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی یعنی یہ دو لوگ یا دو جماعتیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی یعنی وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوں گی وہ عورتیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں سنگھائی جائے گی یا وہ مرد جن کو جنت کی خوشبو نہیں سنگھائی جائے گی ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ میرے زمانے میں تو نہیں ہیں بعد میں جا کر کے پیدا ہوں گے کون ہیں وہ لوگ پھر آپ نے آگے فرمایا ایک وہ ظالم و جابر انسان جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ خام و خام لوگوں پر ظلم و جبر کرتے رہیں گے جو بغیر کسی وجہ کے کمزوروں اور ضعیفوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے اور ان پر اپنا روب اور دھونس جماتے پھریں گے اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ تو دے گا ہی نہیں جنت کی ہنٹری تو ملے گی ہی نہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو کمزوروں پر بغیر کسی وجہ کے دھونس جماتے ہیں ظلم اور جبر کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ اپنے آپ کو ظالم بننے سے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے باز رکھنا چاہیے پھر آگے آپ نے فرمایا دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی حضور فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی یعنی اتنا مختصر اتنا شورٹ لباس پہنیں گی کہ بدن کے سارے پارٹ یا بدن کے کچھ پارٹ کچھ آزہ کھلے رہ جائیں گے یا اتنا چست اور اتنا بھیچا ہوا اتنا ٹائٹ لباس اور باریک لباس پہنیں گی کہ سارے آزہ صاف ابرے ہوئے دکھائی دیں گے جن عورتوں کے اندر دو صفتیں پائی جائیں گی ایک تو یہ کہ وہ بہت مختصر اور شورٹ لباس پہنیں گی جس سے آزہ بدن کے حصہ تھولا ہوا دکھائی دے گا یا اتنا چست پہنیں گی کہ بدن کی بناوٹ اور ساخت نظر آئے گی کہاں سے موٹا ہے کہاں سے پتلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورتیں خود بھی تیسری صفت یہ ہے یہ عورتیں خود بھی مردوں کو اپنی جانب کھیچیں گی یعنی یہ چاہیں گی کہ مرد ان کی جانب کھیچیں اور خود مرد بھی ان کی جانب کھیچتے ہوئے چلے جائیں گے اور اسی طریقے پر چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ عورتیں سروں پر جوڑے باندھ کر مٹک مٹک کر سڑکوں پر چلیں گی دیکھا نہیں آج کل ہمارے سعادی بیعاؤں اور ہمارے فنکشن کا کیا حال ہے یہ ساری صفتیں ہمارے فنکشن کی عورتوں میں پائی جاتی ہیں حضور فرما رہے ہیں جن عورتوں کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں یا تو شوٹ لباس پہنیں یا پورا پہنیں لیکن بدن کی ساخت اور بناوٹ نظر آ رہا ہے کہاں سے موٹا کہاں سے پتلا ہے اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ مردوں کو اپنی جانب کھیچیں گی اور مرد ان کی جانب کھیچیں گے اور چوتھی صفت آپ نے فرمائی کہ یہ سروں پر جوڑا باندھ کر کے مٹک مٹک کر سڑکوں پر چلتی پھریں گی حضور فرما رہے ہیں ایسی عورتوں کے بارے میں کہ وہ اپنی ان بدکاریوں کے سبب جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکیں گی اللہ حفاظت فرمائے ہماری گھر کی مستورات کی خدا کے لئے پورا لباس پہنا کریں نہ شوٹ ہو نہ ٹائٹ ہو نہ اس میں بدن بیک رہا ہو نہ بدن کی بناوٹ اور ساخت نظر آ رہی ہو آج کل آپ مارکیٹ میں بڑے تو دور بچوں کا بھی لباس لینے چلے جائیں نا تو فیشن اتنا بیکار ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کا پورا لباس بھی نہیں ملتا ڈھوننے سے اس لئے ہماری مائیں اور بہنیں اپنے نفس اور اپنے جذبات کی قربانیاں دے کر کے پورا کمپلیٹ لباس پہنا کریں نہ تو اس میں کھلا ہوا بدن نظر آئیں نہ کپڑے ٹائٹ ہوں کہ نظر آ رہا ہاتھ کتنے موٹیں پہر کتنے موٹیں آگے سے کتنا موٹا ہے پیچھے سے کتنا موٹا ہے ایسی ساخت اور بناوٹ اگر کسی لباس میں نظر آ رہی ہے تو حضور فرما رہے ہیں ایسے کپڑے پہننے والی عورت کو اللہ جنت میں انٹری تو دے گا ہی نہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا یاد رکھیں جس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں یہ فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو ایسی عادات اور صفات سے بچانا چاہیے اور وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جن کی وجہ سے اللہ جنت میں اعزاز اکرام عزت کے ساتھ مقام اور برتبے کی بلندی کے ساتھ داخلہ اور انٹری دیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ